جس کارک ورڈ کا اکٹیفٹی ہے جیسے جنبڈ، جنبڈ ورڈ، جنبڈ ورڈ، جنبڈ ورڈ ، جو آگے پیچھے کر کے لکھے ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے بلکل سیدھے جو ورڈ ہوتے ہیں اس کی طرح لکھنا ہوتا ہے ہمارے برڈ ہے تو اس کا ایناغرم جو ہے وہ کیا ہے؟ بیرڈ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈائس تو اس کا آپ نے بنانا ہے سیڈ یہ ورڈ جو ہے وہ سیڈ بن رہے ہیں اس کے بعد دھو تو یہ وٹ بن رہے ہیں آگے نیوٹ لکھا ہے تو اس کا جو ایناغرام بنتا ہے وہ وینٹ بنتا ہے آگے نوٹس اس کا ایناغرام سٹون بنتا ہے اس طرح سے باقی یہ جو ایکٹیوٹی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اور یہ جو ورڈز ہیں یہ سٹوری کے اندر سے اٹھائے ہیں یہ آگے اگلا یہ والی ایکٹیوٹی ہے نوٹس سے اور دیٹس تو یہ روستڈ بن رہا ہے سی ایس وٹل تو یہ کلوڈز بن رہا ہے اس طرح سے یہ باقی ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے آگے آپ کے پاس کیا ہے ایڈجیکٹیوٹس ایڈجیکٹیوٹس ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کے ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو ناؤن کیا ہوتا ہے کوئی بھی نیمیگ ورڈ ہوتا ہے اور اس کی ڈسکرائب اس کی کوئی بھی قوالٹی وغیرہ ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ورڈی use کیا جاتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں ایڈجیکٹیوٹس بولتے ہیں انڈرلائن دیڈجیکٹیوٹس انڈر فالونگ کی بیان کی جاری ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جوان ہے Eenغ ہے تو یہ ورڈ کیا ہو جائے گا Scrub تو اگلا ورڈ ہے She went to a good school and had a clever teacher اب جو school word ہے یہ بھی نون ہو اس کی ساتھ good word یوں کیا ہے تو یہ زائر سے بتے سکول کی جو ہے وہ quality بیان کی جاری ہے کہ جو school ہے وہ بہت اچھا ہے اور Teacher بھی نیون ہے دکہ کلیوری تیچری کی قولیٹی ہے جاری ہے کہ Teaching جو ہے وہ چلاک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ پوری ایکٹیوٹی کرنی ہے ہمیشہ جو ایڈجیکٹیو ورڈ آئے گا وہ نون کے ساتھ آئے گا